نمسکو دوستو آپ سبھی کا سوگت ہے آپ کے ٹھوپ چینل ایک اور لائن پائنٹ پہ دوستو آج کے اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ آپ کے اچھوڈیو ایسٹنس کے طرف سے بکسر ڈسٹک کے لیے ایک آفیشل نوٹس جاری کیا گیا جہاں دوستو لیٹسٹ نوٹیفیکیسن آیا ہوا ہے ریٹن ایجام نیسن ڈیٹ کے بارے میں بتایا گیا جیسے کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ہی ریٹن ایجام نیسن کی ڈیٹ کو بتا دیا تھا اور ساتھ میں دوستو ایڈمنٹ کارڈ سے جڑی کچھ نیوز دی گئی ہے کچھ باتیں بتائی گئی ہے ایڈمنٹ کارڈ سے جڑی ساری ڈیٹیل آپ کو دیں گے ساری انفارمیسن دیں گے آپ ویڈیو کے انتق بنے رہی گا چلیے دوستو آپ کو لے چلتے ہیں لیٹسٹ نوٹس پر جیسے کہ فرنڈ سے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر ہم نے ایک نوٹس ڈاؤنلوڈ کر کے رکھے جو کہ حالی میں نکالا گیا نویز پیپر کا نوٹس سے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بیہار سرکار شمن ہزارے بکشدار اصطاپنا شاکھا آم سوچنا بیہار پرشارشنگ سدہار مشن سسائٹی سمان پرشارشن بیبھاگ بیہار بٹنا کے پرطانک نو سو دس دین آنگ دو ساتھ دوزار اٹھارہ سے پرطانک نردیس کے علوم میں بھی گیاپن پرکاسیت کا کارپلک شاہ کے پہلے نرمارد ہے تو آن لائن آبیدن پرابت کیا گیا تھا آن لائن آبیدن پرابتوں کے آدھار پر کارپلک شاہ کے پہلے نرمارد ہے تو لکھت پرچھا لینے کا نردے لیا گیا آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں آپ کی جو پہلی پرچھا ہونے والی ہے لکھت پرچھا یعنی ریٹرنگ جام ہونے والا ہے اور لکھت پرچھا کا آئیو جن دین آنگ تیس چھا دو ہزار انیس دن روی وار کو دو پالیوں میں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا دھیان دیجئے گا اس بات کو کہ آپ کا تیس چھا دو ہزار انیس کو دن روی وار کو دو پالیوں میں یا تھا پرطھم پالی دس بجے سے پروہن سے اور گیارہ بجے پروہن ایوان جتیہ پالی ساڑھے بارہ بجے اپراہن سے ساڑھے ایک بجے اپراہن تک جلا مکھیالے ایستھیت بیوینے پریچھا کے اندروں پر لیا جائے گا تو جن لوگوں نے پریچھا کے اندر کے بارے میں جانکاری نہیں ان کو ہم نے پچھلے ویڈیو میں پریچھا کے اندر کے بارے میں بتایا تھا آپ لوگ پچھلا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں وہاں پر اگزام سنٹر کے بارے میں ہم نے بتایا ٹوٹل انیس بیدیالے کو اسکول اور کالیجوں کو ملا کر اگزام سنٹر بنایا گیا ہے اور شمبندیت ابھیارتیوں کو سوچت کیا جاتا ہے کہ وہ آر لائن پریشت پر بیسپت کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہوئے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں آر لائن پریشت پر بیسپت کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہوئے نردھاریت پریچھا کے اندر پر شمع اپسٹھت ہونا سنشت کریں گے تو ابھی آپ لوگ بولیں گے کہ ایڈمیٹ کار تو آیا ہی نہیں تو جی ہاں دوستو جیسے کہ آپ لوگ پتا ہے کہ اگر آپ کا ایکزام تیس جون کو ہے تو اس سے پانچ یا چھ دن پہلے آپ کے افیسیل ویف سائٹ پر بکسر.nic.in پر نوٹیفیکیشن ایڈمیٹ کارٹ کا آ جائے گا لنک پروائیٹ کر دی جائے گی اور آپ لوگ اپنا ایڈمیٹ کارٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ایک سٹامپ آکار کا فوٹو آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر سٹامپ آکار کا فوٹو تتھا ایک پہچان پتر بھی ساتھ لائیں گے جو سوہ پرماریت ہو تو یہاں پر بتا دے دوستو آپ کو ایک فوٹو لینا ہے پاسپورٹ سائج یعنی سٹامپ سائج کا اور ساتھ میں ایک پہچان پتر یعنی ایک آئیڈی پروف اور لے کے آئیں گے اسوہ پرماریت ہونا چاہیے آپ لوگ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں تو یہ سب جانکاری دی گئی ہے جلہ پتہ دکاری بکسر کے دوارہ ساتھ انفارمیسٹن ہم نے آپ کو دے دیا ہے تو آپ لوگ ایلٹ ہو جائیے آپ اپنے ڈاکومنٹس لے لیجئے پروف وغیرہ سارے کے سارے کٹھے کر لیجئے اور تیس چھا دو ہزار انیس کو آپ کا لکھت پر اچھا لیا جائے گا دو پالیوں میں آپ کا ایک جام ہوگا پہلی پالی رہے گی دس سے گیارہ دوسری رہے گی سارے بارہ سے ڈیڑھ اور تیس جون کے پہلے 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 پانچ یا چھ دن پہلے آپ کو ایڈمیٹ کارڈ پروائیڈ کر دیا جائے گا لنک آفیشل بیب سائیڈ پر اور وہاں سے آپ ایڈمیٹ کارڈ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوستو ہم ویڈیو کے معظم سے آپ کو سوچیت کر دیں گے جب بھی ایڈمیٹ کارڈ آئے گا تو آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے کیونکہ کسی کا بھی ایکجام چھوٹ نہ پائے تو دھنے بات دوستو پھر ملیں گے نئیسے ویڈیو میں اور ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ بنے رہی ہے دھنے بات دوستو پھر ملیں گے نئیسے ویڈیو تو تک لیے بات ٹیک کیئر